موسیقی کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ کائی قبیلے کے ساتھ مل کر تجارت کرنا ہماری دوستی کا پہلا قدم ہوگا بیٹا میں نے یہ دونہ قبائل کی بھلائی کے لیے سوچا ہے لیکن اس بارے میں ارترر صاحب کا فیصلہ میں نہیں جانتا فیصلے سے زیادہ آپ کی تجویز ہمارے لیے قابل احترام ہے سردار چاندار بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اور وسیلہ بننے والے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی تجویز پر فیصلے سے پہلے میں اپنے ساتھ آنے والوں سے مشاورت کروں گا کیونکہ ان احباب کی تائید میرے فیصلے کو جلا بخشے گی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارترر سردار یہ شراکت دونوں قبائل کے مردوں اور خواتین پر اثر انداز ہوگی ارترر سردار اور ان کے اہل خانہ کی خاطر توازوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کوئی قصر رہ جائے تو معاف کیجئے گا موسیقی 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 اس کا ہمیں جلد پتہ چل جائے گا اتنے مشکل حالات میں قالین بنانے کا کام کسی نعمت سے کم نہیں ہے لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے شراکت داری کی خواہش ہمارے قبیلے کے ساتھ ہی کیوں آخر ہرن خود شکاری کے پاس نہیں آتا والدہ اس پیشکش کی ایک وجہ ہے وہ نقصان کا حرجانہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جنگجووں کی دیت ادا کرنا چاہتے ہیں دونوں قبائل کے ترمیان کون سی جنگ ہوئی تھی جو دیت کی نوبت پیش آرہی ہے ذرا سوچیے ہمارا سامان جلانے سے فائدہ کس کا ہوا اور نقصان میں کون رہا مجھے شک ہے والدہ ہمارا سامان جلانے اور قافلے پر حملے میں اورال ملفز ہے اورال کی لگائی ہوئی عیساق کو سردار جاندار مزید بھڑکانا نہیں چاہتے یہ پیشکش اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو اس آگ کی ذت سے بچانا چاہتے ہیں اگر میرے سپائیوں کی شہادت میں اورال کا ہاتھ ہے تو اسے خمیاسا بھوکتنا پڑے گا اگر سردار جاندار یہ بات جانتے ہوئے بھی اپنے اولاد کو بچانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی والدہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کوئی مگر لگتا یہی ہے کہ اورال ذمہ دار ہے لیکن ثبوتوں کے نہ ملنے تک خاموشی بہتر ہے ہم یہاں کوئی خطرہ نہیں مول لے سکتے ارترل صاحب اگر آپ ان کے پیشکش قبول کر لیتے ہیں تو اس کی تکمیل کی ذمہ داری ہمیں سوپ دیجئے کیونکہ یہ ذمہ داری جولپان اور اورال پر نہیں چھوڑ سکتے خالین گاہ کی ذمہ داری تمہاری ہوگی علیمہ سلطان یہ ہماری اولین شرط ہوگی ان سے اپنے قبیلے کے ہر شہید کا حساب لے کر رہوں گا مہن سے اتنے عرصے سے میں اس تاجر سے کام حاصل کرنے کی کوشش میں تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا اس لیے بابا تاکہ آپ ہماری کمائی کو کسی نامعلوم کے ساتھ بانٹ سکیں چاہودار قبیلے کو یہ طاقت دشمنوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں ملی بلکہ ان کی تعداد کم کرنے سے ملی ہے بابا کائی نہ تو ہمارے دوست ہیں نہ دشمن چاہودار کی طاقت کی بات کرتے ہیں آپ لیکن ان مٹھی بھر نالائکوں کو ہمارے سر پہ بٹھانا چاہتے ہیں ہم یہ سب سنبھال سکتے ہیں قابلیت ہے ہم میں میں جانتا ہوں یہ کہ تم میں قابلیت ہے یا نہیں یہ شراکت دونوں قبائل کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے اور کچھ نہیں سننا مجھے آل یار تم اس کام کی ذمہ داری اٹھاؤ گے جو حکم آپ کا بابا اور آل تمہارے ماں دہت ہوگا اور ہماری قالین گاہ کی عورتوں کی سربراہی کی ذمہ داری کونسا محلے کا بابا یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا پہلے کائی قبیلہ ہماری یہ پیشکش قبول کر لے باقی باتیں بعد میں ہوں گی میری سمجھ سے بلکل باہر ہے ان سے اچانک شراکتداری کا فیصلہ کیسے کر لیا بابا نے کوئی اہمیت نے اس بات کی سوچ سمجھ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے اس لیا امید ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں ہوگی سب سے بات کرنے مجھے 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 سر تاج خود پہ کابو رکھیں آپ ورنہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی دوست اور دشمن کا جلد معلوم ہو جائے گا میں پہلے ہی جانتا ہوں کون دوست ہے اور کون دشمن چولپان خاتون میں اپنی کمائی ارترل جیسنڈالائک کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں بان سکتا اور جانتی ہو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کیا ہے میں نے کبھی بھی بابا کوئی اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں دیکھا کس چیز کا خوف ہے انہیں جنگ کا خوف خون بہنے کا خوف وہ شخص جس سے زمین کامتی تھی اب وہ آدمی خوف کے آگے بے بس ہو چکا ہے اب آپ اس شراکت کو کیسے روکیں گے ہم نہیں سیمون روکے کیسے سیمون کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو روکنے میں کیونکہ ارترل جیسے نوواردوں کو اپنے لیے ہمیشہ خطرہ سمجھتا ہے وہ ارترل سے ہماری شراکت کا جب اسے علم ہوگا تو جگہ تو کیا سائے کے لیے ایک چادر بھی نہیں دیکھا میرا ہے یہ سب کچھ اس کتاب میں بہت قیمتری معلومات ہیں جو انتاکیا کے سلیبی مرکز کے روحے روحہ استاد پیٹریشیو کی لکھی ہوئی ہے استاد پیٹریشیو نے مرنے سے پہلے ارترل کے بارے میں بہت عام باتیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی شجاعت اور پیغمبر اسلام کی تابداری کی وجہ سے وہ کسی رہنما جیسا عظیم اور قابل ہے احترام مخالف ہے ہمارا یہ بات بھولنی نہیں چاہیے ہمیں لیکن صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہمیں اس کتاب کو بغور پڑنا ہے جو بات ہم یقین سے نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ارترل سلطان علاؤدین کی طرف سے بھیجا گیا ہے یا نہیں کیا حقیقت میں ارترل یہاں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے بہت جلد معلوم ہو جائے گا شاگر درستان قریب آؤ میرے آج سے تم ہمارے درمیان سلیبی سپائی کے عوضے پر فائز ہو سپاہی کے حیثیت سے تمہاری پہلی ذمہتاری یہ ہے کہ ارترل کو تمہیں موت کی نیند سلانا ہے اپنی جان اور مال کی پر وکیے بغیر باپ بیٹے اور مقدس روک کے نام پر تم یاسو کی فوج کے سپاہی ہو آج سے میں اپنی ذمہتاری پوری کروں گا استاد سیمون بازار میں آنے والے جاسوس کو بے نقاب تم نے ہی کیا تھا جانتا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے تاقب میں ضرور آئے گا اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ تمہیں پکڑ کر میری اصلیت معلوم کرنا چاہے گا اور اس چال کے ذریعے ہم پر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ واقعی ارترل سلطان علاؤدین کا جاسوس ہے یا نہیں تمہاری اس پہلی مہم پر فیلپ تمہارے ساتھ جائے گا خطاوند کامیاب کرے تمہیں رسومات شروع کی جائے دونوں ہی قبائل اس کام کے انجام دہی کے لیے موجود ہیں بھائی لیکن دونوں ہی چاہیں گے کہ قالین کی تیاری کا کام ان کے قبیلے میں ہی کیا جائے اور یہ فیصلہ بہت عام ہوگا بھائی مشترے کا فیصلہ ہی بہتر ہوگا اس کام کے لیے بہترین جگہ ہانلی بازار ہے فیصلہ محدود نہیں ہوگا آخر کیا سوچ رہے ہیں آپ ہانلی بازار فتنوں کی آماجگاہ ہے اردک بھائی وہاں بیٹھ کر ہی فتنوں کا خاتمہ ممکن ہے فتنوں کو ختم کر کے ہی جیتا جا سکتا ہے آپ کی دور اندیشی قابل ستائش ہے بھائی اللہ جزا دے بھائی کیا میں اندر آ سکتا ہوں آ جاؤ بمسی آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بھائی آو بیٹھ کر بتاؤ تو بتاؤ وہ تاجر کہاں جا رہا ہے بھائی کل آیازمہ سلائس بوس لائے جانے والے قیدیوں میں سے وہ تاجر غلام لینے چاہ رہا ہے پھر تو ہم اسے ایک نیا غلام فراہم کریں گے وہ تاجر ایک جال ہے بمسی اور اس جال میں سلطان کا جاسوس فسانا چاہتے ہیں وہ بھائی ہم ان کا جال انہی پر الٹا دیں گے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں نہیں بمسی وہ ہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں بھائی تو کیا ہم انہیں آپ کو پکڑنے دیں گے مجھے نہیں بمسی جو میری جگہ لے گا اس جاسوس کو پادری یا یا ہمارے اس منصوبے کی وجہ سے سٹ پٹا جائے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارترول بھائی جاسوس ہیں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے پکڑ لیں گے تھا کہ میں ان کے سر پھوڑ سکوں تم نہیں بمسی پھر وہ کون ہوگا بھائی تم ہاللی بازار چلے جاؤ وہ وہیں ملے گا تمہیں یہاں ہم ملکے بنائی کرتے ہیں اپنے دیدہ زیب کالینوں کی بہت ہنرمند ہے ہمارے قبیلے کی خواتین ہر کوئی اپنے کام میں ماہر ہے یہاں اللہ انہیں محنت کا بہترین صلح نصیب فرمائے سنا ہے تم خود بھی بہت ہنرمند خاتون ہو یہاں کے نگرانی تم کرتی ہو بیٹی اپنے بھائی کی تجارت کی ذمہ دار یہی تھی جب تک اس نے ارترول صاحب کو یہاں کے راز نہیں بتائے تھے نہ ہی یہ جگہ اور نہ ہی وقت مناسب اس بات کا نہمانوں کی موجودکی میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ارترول سے تعلق رکھنے والی ہر بات ہمارے لیے معنی رکھتی ہے دراصل اسلحان خاتون نے ہی میرے شوہر اور ویندک کے تاجر کے درمیان ہونے والے سعودے کے بارے میں ارترول کو بتایا تھا اور اس کی بعد ہی ارترول نے اپنے قالین کم قیمت پر فروغ کر کے ہمارا سعودہ خراب کر دیا تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جولپان خاتون مہارت چاہیے صرف میرے کہنے سے ہی یہ سعودہ نہیں ہوا ظاہر ہے مہارت بھی ہوتی ہے لیکن اگر سادھی اچھے ہوں تو اور آسانی ہو جاتی ہے خیر سردار ارترول فیصلہ کر لیں تو ہم حریف کے وجہ شریک بن جائیں گے اس کے بعد تم جو چاہو انہیں بتا دینا سردار ارترول فیصلہ اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑو حملہ بازو کی طاقت سے نہیں دل کی طاقت سے ہوتا ہے اسلام علیکم والیکم السلام علیہ صاحب اپنی پوری زندگی حکمت کی تلاش میں گزار دی میں نے امید ہے حکمت مل گئی ہوگی آپ کو زندگی میں لا محدود دو چیزیں ہیں بھائی ایک علم دوسری حکمت یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال ہے تلاش اب بھی جاری ہے میری لیکن اس سرزمین پر چاروں طرف فہشت کی آگ ہے بھائی آگ موسیقی یہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ارترل صاحب یہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ارترل صاحب مسل دیا جاتا ہے یوں ہی اس لیے تربیت ضروری ہے لیکن تربیت کے دوران شفقت برتنا بھی ضروری ہے اورال صاحب جنگ میں شفقت نہیں برتی جاتی ہے ارترل صاحب اگر آپ شفقت برتیں گے تو دشمن کو وار کا موقع مل جائے گا پھر دوست بنانے کی کوشش کرو اورال صاحب دوست یاد رکھنا ایک وقت آتا ہے جب بھائی بھی دشمن بن جاتا ہے آپ تو اس بار سے اچھی طرح واقف ہوں گے ارترل صاحب ارترل صاحب ہم تیار ہیں مجھے اجازت دیجی ذرا انتظامات دیکھ لوں میں ٹھیک ہے آلیار صاحب سنا ہے کہ اسلحان خاتون مشکل میں آگئی تھی آپ کی وجہ سے کیونکہ میں نے ایک تاجر کی خبر دی آپ کو اس لئے ان کے بابا نے کالینگاہ کے اقتیارات لے لی ہے تو تم اسلحان خاتون کو ذمہ داری سے ہٹانے پر پریشان ہو یا اس بات پر کہ ہمیں سعودے کی بات بتائی انہوں نے بلکل نہیں مجھے خوشی ہے کہ ہمارا سامان بگ گیا ان کی وجہ سے اگر پہلے علم میں ہوتی میری ہی بات تو میں خود بڑھ کر ان کا شکریہ ادا کرتی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تمہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت وقت میں اثر ہوگا جور پہلے والین زبردست بہترین ایک چھوٹے سے بچے کا پیچھا کرتے ہوئے تمہیں شرب نہیں آتی کیا وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے میرا کھانا لے کے بھاگیا وہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوئی ہے وہ یہ بہت مطلب ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا یہ موٹاپا تمہیں مشکل میں ڈال دے گا روچہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ایسا واقعی ہیں کیسے ہو میرا دوست سب ٹھیک ہے نا اتنی اعت سے کہا تھا تم اور مجھے تو پہلے سے بہت کم کھانے کو ملتا ہے بھائی کچھ دن پہلے ہی ارترل بھائی نے کبیلے کے کالین بیچے میں سب جانتا ہوں میرے بھائی سب معلوم ہے اللہ کے فصل سے تمہیں کی لگا بھیکاری بن گیا میں ارترل بھائی سے راپتے میں تھا میں واہ میرے بھائی بہت اچھا لگا تمہیں دیکھ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسیقی کوئی شہزادہ آئے گا یہاں اور ساتھ لے جائے گا مجھے اپنے اس درد بھری زندگی سے بہت دور لے جائے گا مجھے آ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ شروت بنایا ہے آپ کے لئے درد میں کچھ کم ہی آ جائے گی موسیقی بار شکریہ موسیقی 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 جن کی راہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اب نہیں آئیں گے موسیقی 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 بہر جب بھی دیکھتا ہوں میں بس اپنا تلخ انجام نظر آتا ہے مجھے موسیقی میں نے آشنک دوسروں کے خواب پورے کیے اسی وجہ سے آج اس حال تک پہنچ گیا ہوں میں اور آج کے بعد سے میں اپنے خواب پورے کروں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے السلام علیکم اب کیسے ہو میرے بھائی ترگت والیکم السلام بمسی اگر تم مجھ سے قبیلے کے کوئی بات کرنے آیا ہو تو اپنا وقت زائع بد کرو اور چلے جاؤ ایسا کیا ہو گیا میرے بھائی کیا دشمنوں کی تلوار نے تمہارے جسم کے ساتھ تمہاری روح کو بھی زخمی کر دیا ہے میری روح کو کسی دشمن نے زخمی نہیں کیا ارترال بھائی نے زخمی کیا ہے ان کے غلط ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے آئے کہ اس کے کام سے میرا دل بھارا ہوا ہے بس اتنا ہی نہیں قبیلہ چھوڑ گیا ان کے لئے اپنے پیاروں کو فراموش کر دیا اتنا کچھ ہونے پر بھی میں نالا ایک تاجر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا کہہ رہا ہو تم دلگت لگتا ہے ان لوگوں نے تمہیں پھر کچھ بلا دیا ہے کوئی جادو کر دیا ہے ان لوگوں نے تم اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کر سکتے میرے بھائی اگر اس کے دماغ میں یہ ظاہر تم نے بھرا ہے تو تمہیں زندہ میں ہی چھوڑوں گا میں بس کرو بس ہوش میں تو اب آیا ہوں میں آنکھیں کھل چکی ہیں میری اور آج کے بعد میرے پاس ایک ہی راستہ موجود ہے اور وہ میں خود چنوں گا ارترل بھائی کا راستہ تمہارا راستہ ہے مت بھولو ارترل بھائی کا راستہ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے مل کر اہد کیا تھا ہم نے اہد کیا تھا یاد کرو اور تم اس اہد کو توڑ نہیں سکتے تم نے روایات کو فراموش کیا ڈوب کے مر چانا چاہیے تمہیں اب تم وہ ترکت نہیں رہے بامسی بامسی رکھ جاؤ اور کرو تم ترگت کی بات پر سوچنا چاہیے تمہیں تم نے بھی اس کی طرح بہت دکھ دیکھے ہوں گے شاید تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے مان لینی چاہیے اصل میں تو مجھے اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے زبردستی کر کے تم کسی کو کائل نہیں کر سکتے بامسی اپنے دماغ کستعمال کرنا چاہیے تمہیں تاکہ تم سمجھ سکو کہ وہ کہنا کہ جاتا ہے تم سے مجھے اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو چاہو تو ترگت کا بھی دماغ نکال کے کھا جاؤ ہم تو ہیرنگ بھون کے کھاتے ہیں کھاؤ گے ہمارے ساتھ بھوک نہیں ہے مجھے میں صرف حلال کھاتا ہوں میری سامنے سے ہٹ جاؤ تو بہتر ہے اور نانچام اچھا نہیں ہوگا بہت عجیب آدمی ہے یوں لگتا ہے ترگت اپنے کبیلے سے باغی ہو گیا ہے ترگت کوئی چال چل رہا ہے کیا بھائی؟ وہ بھی ایک ترگ ہے ترگ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے بھگاوت پر تمہیں اس کے اور قریب ہونا پڑے گا حقیقت جاننے کے لیے جو بہتر سمجھو وہ کرو مگر اس کی آشک مت ہو جانا وہ میرے لیے صرف ایک شکار کی طرح ہے بھائی وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے میری پوری کوشش ہوگی ماریا اگر واقعی ایسا ہو جائے تو ہم اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں گے اور اگر وہ کوئی چال چل رہا ہے تو اس کا سر اس کی طن سے جدہ کر دیں گے ہم نے آپ کی پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا حسردار جاندار امید ہے یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا لیکن اس سے پہلے ہماری کچھ شرائطیں میں بھی دونوں قبائل کی بہتری کے لیے پور امید ہوں شرائط بتائیے ہمیں مالی معاملات کی دیکھ بھال آپ کریں گے کیونکہ آپ اس میں تجربہ رکھتے ہیں بہتر ہے کہ بنائی کا سارا کام ہانلی بازار میں انجام پائے اگر یہ نہ کیا ہم نے تو سامان کی منتقلی میں وقت اور محنت درکار ہوگی تو میری رائے ہے کہ قالین وہیں بنے جائیں وہیں رکھے جائیں اور وہیں سے بیچے جائیں صحیح فرمایا عرض الرل صاحب دونوں قبائل کافی فاصلے پر آباد ہیں کسی درمیانی جگہ کا انتخاب بہترین فیصلہ ہے قالین گاہ کا ذمہ دار حلیمہ سلطان کو بنانا مناسب ہوگا وہ خواتین کی بہترہ نمائی کریں گے قبول ہے عرض الرل صاحب میری بیٹی اسلحان اور میری بہو چولپان خاتو حلیمہ سلطان کے ماتہت رہ کر کام میں مدد کریں گی میرا بیٹا آلیار بہت عالم فاضل ہے میں اس کی ایمانداری کو بہت اہمیت دیتا ہوں تجارت کے سب معاملات اس کی زیرے نگرانی ہوں گے آلیار صاحب کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے مجھے تو اب ہانلی بازار میں جگہ کا انتخاب آخری مرحل آئے ہمارے لئے میرا بیٹا آرال ہانلی بازار کے مالک سیمون سے مل کر کوئی جگہ دیکھ لے گا آرال کل صبح صویر دم آلیار کے ساتھ بازار روانہ ہو جانا آلیار کو سیمون سے ملوا دینا اسے ہمارا فیصلہ بتانا اس سے قال انگاہ کے لئے جگہ حاصل کرنے کی بات کرنا آر اگر سیمون نے قبول نہ کیا تو پھر سیمون ایک تاجر ہے بیٹا وہ اپنا فائدہ دیکھے گا تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے باقی تم مجھ پر چھوڑ دو اللہ بہتری فرمائے مبارک ہو اللہ کامیاب کرے اللہ جزائے خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دونوں قبائل کی شراکتداری کو پروان چڑھائے تجارت میں برکتیں اور وسطیں عطا فرمائے آمین آمین موسیقی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے تھوڑی مدد کریں سرطار تمہارا ہر سلم جو تم نے معصوموں پر کیا ہے تمہیں بھاری پڑھنے والا ہے دیکھتے جاؤ اے بھیکاری سرطار کو پریشان مت کرو انہا بہت مار پڑے گی خدا بند آپ کی مدد کرے چھوٹے سرطار ہمیں کس کی مدد کرنی ہے اب یہ تم بتاؤ گے ہمیں دفع ہو جاؤ یہاں سے فورا بات کرنے کی اجازت چاہوں گا آرتک بھائی جی فرمائیے آلیار بھائی اجازت تو اللہ کی دین ہے یہ زبان ایک ایسے شخص کی ہے جو حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں لیکن مجھے ان کی موت پر شبہ ہے کیا آپ اپنے علمیں طب کی روشنی میں اصل وجہ بتا سکتے ہیں ان کی موت کی پوری کوشش کروں گا میں اپنی تسلی رکھیے لیکن کون تھا وہ شخص جس کی یہ زبان ہے اللہ کا ایک بہت نیک بندہ تھا بھائی مجھے ابھی ہانلی بازار جانا ہے واپسی پر آپ کے قبیلے آؤں گا انشاءاللہ اگر موت کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کے نتیجے سے مجھے آگاہ کر دیجئے گا جی ٹھیک ہے ارترل سردار ہماری شراکتداری دونوں قبائل کے لیے قصرت رزق کا باعث ہو آمین رزق کی برکت اتحاد میں ہے ہمیں بس محنت سے کام کرنا ہے آپ اس کی بلکل فکر نہ کریں آلیار اور ارحال ہانلی بازار کے مالک سیمون سے بات کر کے جگہ کا انتخاب کر لیں گے مجھے پورا یقین ہے سردار جاندار اسلحان خاتون اور حلیمہ سلطان پوری لگن سے کام کریں گی انشاءاللہ لیکن ویندک کے تاجروں والے معاملے پر ناراض نہ ہو ان سے ہماری منزل اور راستہ ایک ہے مسافر کو اس کی منزل بلا رہی ہے مہمان نوازی کا شکریہ اللہ آپ کی ہر منزل آسان فرمائے صدا سلامت رہے ہمارے دروازے آپ کے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے ہم آپ کو اور آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ راضی ہو آپ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوام دے اور قائم رکھے اس دوستی کو آمین موسیقی 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 ارترل صاحبے کی ماندار شخصیں بابا یہ شراکت داری دونوں قبائل کیلئے فائدہ مند ہوگی اورال کو جب تک لگام ڈلی رہے گی اس وقت تک یہ فائدہ مند رہے گی اس پر تم کڑی نظر رکھنا میرا خیال ہے اب تم وقت ضائع کیے بغیر فوراً روانہ ہو جاؤ موسیقی موسیقی تو موسیقی ہمیں روانہ ہونا چاہیے بھائی میں تو تیار ہوں آلیار تم ہی دیر لگا رہے ہو بھائی مشک کے دوران جس سپاہی کا پیر زخمی ہو گیا تھا اس کی حالت بگڑ رہی ہے اور پیر سوج گیا ہے اس کا سپاہی کا پیر سوج گیا تو میں کیا کروں اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں خود ہی دیکھ لو کیا کرنا ہے کہاں ہے وہ بہتوہان میں دیکھتا ہوں اسے آلیار سیمون سے ملنے جانا ہے ہمیں دیر نہ ہو جائے وہ سپاہی زیادہ امیت رکھتا ہے بھائی سیمون نہیں کتلوچا آؤ بہتوہان اب تمہاری باری ہے سیمون آہ 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 موسیقی موسیقی کیا تم مجھے بے وکوف سمجھتے ہو باتوان؟ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ مسلسل کر رہا تھا بھائی مجھے ڈر تک کہیں مر نہ جائے باتوان گھوڑا تیار کرو موسیقی اے ابھی تمہارے جاتے پہاڑی بھالو ایسے گھات لگائے بیٹھے ہو ہاں؟ چاروں طرف نظر رکھنی پڑتی ہے سیکھ لو یار سیکھ لو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا نا مجھے تو یہ تلوار اٹھانے سے پہلے ہی تمہاری گردن دبوش لیتا اور ویسے بھی تمہارا قرد اتنا چھوٹا ہے کہ نظر ہی نہیں آتے کہا ہے دیان ابھی بھی بھنے ہوئے دنبے کا ہی سوچ رہے ہو دنبے کے بارے میں سوچنے کا اب دل نہیں چاہتا بھائی پرانی باتیں تکلیف دیتی ہیں مجھے بھائی ترگت پھر باغی ہو گیا ہے اب کیا ہوا ترگت بھائی کو ترگت عجیب سی باتیں کر رہا تھا بھائی ارترل بھائی کے خلاف نجانے کیا کیا بول رہا تھا لگ رہا تھا اس کے اندر کا بہادر جنگ جو مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ کسی وحشی درندے نے لے لی ہو کیا کہہ رہے ہو یہ سب اس نے کیا اس نے جو کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی وہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے اگر یہ باتیں ترگت کے علاوہ کوئی اور کہتا تو اپنی تلواروں سے اس کا سر تن سے جدہ کر دیتا ایسا لگتا ہے کہ اب ترگت کبھی اپنے ہوش میں نہیں آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی وہ دکھی ہوگا اس وجہ سے کہہ گیا کیسے بتائیں گے یہ سب باتیں ارترل بھائی کو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اب سب باتیں گے وہ آرائی آرائی کوئی آجاو آجاو تو مہرائی انتظار تھا کھانے کی خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے ماریا لیکن تم صرف کھانے کے ذریعے کسی کا دل نہیں جیت سکتی کیا کہہ رہی ہو میں سمجھ نہیں پا رہی ہے مانڈا ترگت کے بارے میں کہہ رہی ہوں آج کل بہت قریب نظر آ رہی ہو تم اس کے تو مجھے ایسا لگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے ترگت مہمان ہے ہمارا ترگت ترگت تم باہر کیوں آ گئے ٹھیک ہوں میں بھوک لگی ہے مجھے اپنے زخم لگی ہے تمہارے جسم پر اور کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہو تم تم جا کر آرام کرو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں میں نے تم سے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں معاف کر دے مجھے آرام کرتے کرتے فتنہ انگیز وسوسوں نے کھیل لیا ہے مجھے اندر رہا تب باغل ہو جاؤں گا تم ایک جنگجو ہو جس نے پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزاری ہے نا اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں میں آپ کی کیفیت جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے یقین کریں ماریا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی ساتھ پیٹ کر کھانا کھائیے آپ دونوں اس سے اچھی دوست نہیں ملے گی آپ کو تمہیں انہیں ہر قیمت پر روک نہ ہوگا سیمون آلیار تم سے قال انگاہ کے لیے جگہ کا مطالبہ کرے گا میرے بابا نے ارترول کے ساتھ شراکت کر لی ہے تمہیں روکنی ہے یہ شراکت ورنہ معایدہ ختم ہو جائے گا وینیدک تاجر سے کیا ہوا معایدہ تم نے ہی توڑا تھا اتنی جلدی بھول گئے اس وقت معاملہ کچھ اور تھا مجھے اپنے بابا کا بھروسہ جیتنا ہے ارترول کا اعتماد حاصل نہیں کرنا تم ارترول کو جانتے نہیں اگر وہ یہاں آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا اصل میں تو تم نہیں جانتے ہو ارترول کو اس سے میں اندھی تم ہو رہے ہو اور مشورہ مجھے دے رہے ہو آنے تو اسے ہم بھی تو دیکھیں کہ ارترول زردار کیا چاہتا ہے ارترول خود یہاں کبھی نہیں آئے گا آلیار آئے گا یہاں تمہیں اسے کہنا ہے کہ ارترول کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں پھر سب کچھ دیکھ ہو جائے گا سمان یقیناً ترکت تمہارا نام ہے اور آپ کون ہیں میں سردار جاندار کا فرزن آلیار ارترول صاحب آج ہمارے قبیلے دعوت پر آئے تھے تمہاری بہت تعریف کی انہوں نے بہت فقر کرتے ہیں تم پر مجھ پر اور میرے جاوازوں پر حملہ کرنے والوں کو ڈھونڈنے کے بجائے دعوت تناول فرما رہے ہیں ارترول بھائی لگتا ہے سردار گون کی کوئی فکر نہیں مجھے چل سہتیاب ہو کر ان ظالموں سے اپنے سپاہیوں کا بطلہ لینا ہوگا مجھے چل سپاہیوں کا بڑی مدد سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہو ترگت کیا بات ہے آپ نے اور آپ کی بہن ماریا نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ فراموش نہیں کر سکتا کبھی جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور سخت ترین سزا دوں گا ترگت تم پورا بھروسہ رکھو مجھ پر مجھے بتائیے گا اگر وہ لوگ آپ کو مل جائے یقیناً ضرور بتاؤں گا بھا تمہیں دعا ہے تم جلد ٹھیک ہو جا ترگت سے بھائی کافی بہتر لگ رہے ہو بہت شکریہ ترگت خود ہی کھانے پر آنا چاہتا تھا بھائی یعنی تمہاری صحت بہتر ہو رہی ہے ماریا خاتون کی سرہ نوازی ہے جلد تم اپنے قبیلے جانا چاہو گے قبیلے کا سپاہ سالہ رہوں میں اپنے سپاہیوں کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا میں اجازت چاہوں گا ترگت ایک بہتر سپاہی ہے وہ بدلہ لینے کے لیے بہت پور آزم ہے صحیح کہا نا مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے ان لٹیروں کے انجام سے میرا بھائی آلیار یہاں رکھتے ہیں کچھ دیر موسیقا 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 موسیقی 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 تمہاری موت آنے میں بس چند لمحے باقی ہیں بتاؤ کون ہے وہ چس نے صلیبیوں کو بازار کی راہ دکھائی کون تھا وہ موسیقی موسیقی دیکھتے ہیں کون ہے یہ سلطان کا پالتو موسیقی لانتو یہ ارتون نہیں ہے موسیقی موسیقی آپ جیسے صاحب علم کا اس بے رہم بازار میں ہونا ہمارے لئے فائدے من ثابت ہوگا جی شکریہ بھائی نے بتایا ہوگا سردار جاندار اور اردرل صاحب کی خواہش کے حوالے سے میں بھی اس بات چیت کا حصہ بننا چاہتا تھا لیکن ایک زخمی سپاہی کو دیکھنے جانا پڑا آپ کس سپاہی کی زخمی ہونے کا افسوس ہے مجھے اور آل صاحب نے بتایا تھا مجھے اس بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا بابا نے آلیار کو یہ ذمہ داری دی ہے میرا کام تو بس ملاقات کروانا تھا آپ دونوں کی کافی عرصے سے تجارت کر رہے ہیں بھائی کے ساتھ آپ اور بہت خوبی ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن دونوں قبائل چاہتے ہیں کہ یہ کام بروقت اور احسن طریقے سے انجام پائے وہ بھی ہمارے قواعد کے مطابق میں صرف ایک سودا کر ہوں نفع میرا ایمان ہے لیکن دوسری طرف اور آل صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں ارترل صاحب کے بارے میں نہیں جانتا میں اس لئے ان سے ملنا بھی ضروری ہے میرا اگر وہ یہاں آ جائیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں ارترل کی امید تھی لیکن یہ تو کوئی اور ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اسطاد سیمون کو شدید مایوسی ہوگی ہاں وہ دیکھو لگتا ہے سلطان کا جاسوس ہوش میں آرہا ہے آخر ہو کون تم تمہاری موت موت بند کرو اپنی بکواس ورنہ تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گننے والا بھی نہیں ہوگا پادری یایا کیسے ہے میری طرف سے پوچھ لینا کیسے جانتے ہو تم پادری یایا کو اسے بتا دینا کہ میں بہت جلد اس کے سرائے کو آسمان سے اس پر گرا دوں گا بازار اس کی اور تم جیسے اہمکوں کی کابر ثابت ہوگا تم لوگ اپنے چہرے چھپا کر بھی چھپ نہیں سکتے مجھ سے کیونکہ تمہاری پوری نسل کو میں جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں تمہاری حساس سے ہر قدم سے واقف ہوں جب تک تم سب کو جہنم واصل نہ کر دوں میں رکھنے والا نہیں بند کر دو اس کی زبان did استان ہے بالک Yemen جا خووت دوں جا خووت جا خرم موسیقی 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 وہ دونوں بھاغ رہے دوان بھائی آپ حکم کریں میں انہیں پکڑ کے لاتا ہوں نہیں بھائی رک جاؤ ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ جا کر یہ بتائیں کہ ارترل بھائی کوئی جاسوس نہیں ہے بمسی تمہیں سمجھا دے گا دوان اسے کچھ بھی سمجھنے آئے گا میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے بمسی گنگت تمہاری اتنی پیاری موچھوں پر قربان جاؤں میں میں تو مزاک کرنا تھا غصہ کیوں ہوتے ہو بھائی میرا بہدر بھائی ماشاءاللہ تم ٹھیک ہو نا دوان ارے چھوڑو بمسی ان کے ایک دو موکوں سے مجھے کیا ہونے والا تھا بھالو ہے نا میرے ساتھ بھائی تمہیں بتایا میں تمہارے مو سے نام سننے کے لیے تراث رہا تھا ایک بار اور کہو بھائی بہاری بھالو بھائی بھائی وہ تو بھاگ گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا کام یہاں پورا ہو گیا بھائی واقعی پورا ہو گیا ہاں پورا ہو گیا وہ بدبخت رستان آپ جا کر اپنے مالک کو بتا دے گا اب تم سب بھی اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس پہنچو اور ارطورل بھائی کو خبر دو ٹھیک ہے بھائی بمسی بانو جی جیک کیسی ہے میرے پا غیر اتاس رہتی ہوگی دوان بھائی پریشان نہ ہو بانو جی جیک بلکل صحیح ہے وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے بہت جلد ملوگے تم دونے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ دوان اب کہاں جاؤ گے تم یہ پہاڑی میرا مسکن ہے بمسی میں کچھ دنوں کے لئے غائب ہو جاؤں گا اللہ تمہاری مدد فرمائے میرے بھائیوں شکریہ میرے بھائی خوش رہو اللہ حافظ اللہ حافظ چلو کبھی لے چلتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ خلیمہ سلطان بہت عرصہ ہوا تم سے تنہائی میں بات کیا ہوئے اسی لیے واردہ کو پہلے قبیلے بھیجوا دیا تھا میں نے اس طرح نظریں کیوں چرا رہی ہو مجھ سے حلیمہ اتنے عرصے سے ہمیں مشکلات نے کھیرا ہوا دھر دورل کتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا شاید یہی وجہ ہے جو دوریاں ہمیں جدا کرتی ہیں یہ فاصلے یہ راستے یہ تجدید وفا کا بائز ہے یہ ہماری چاہت کو مضبوط کرتے ہیں ارتورل صاحب ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں کیا بات بتاؤ مجھے ہمارا بیٹا گندوس گندوس قبیلے میں خیریت سے تو ہے نا گندوس کی بہن یہ بھائی آنے والا ہے امید سے ہوں میں اللہ نے چاہا تو ہم پھر سے صاحب اولاد ہوں گے اللہ 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 شکر ہے خدا کا کہ ہم بھی تو خوش ہو سکیں حلیمہ جب بھی ایسا ہوا کہ تم نے اولاد کی خوش خبری سنائی ہے مجھے تو نئی مسیبت سامنے آ جاتی ہے ہمارے بچے اپنا نصیب لے کر آتے ہیں پہلے ہمارا سامنا منگولوں سے ہوا اور اپلوٹیروں سے کیا چاہتے ہو تم لوگ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا ہم کائی کے سردار ارترول کے جابہ سپائی ہیں اس زمین پر ہمارا قبضہ ہے جو کچھے ہمارے حوالے کر دو ہسنے کی کیا بات ہے اس میں ہم ارترول کے جنگجویں سنائی نہیں دیتا لگتا ہے زندگی عزیز نہیں ہے تمہیں جو کچھے ہمارے حوالے کر دو جان بخش دیں گے تمہاری آگے مت بڑھنا ورنہ جان سے مار دوں گا مطلب کہ ارترول سردار کے جانباز ہو ہاں تو انہیں اچھی طرح جانتے ہوگی صحیح سنا تم نے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کتنی اچھی تربیت کی ہے انہوں نے سردور سردار کے ق Roux بات سنو میری میں اپنی خوشی کے دن تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا لیکن اگر یہ غلطی دوبارہ کی یعنی میرا اور کائی قبیلے کا نام لے کر کسی کو لوٹنے کی کوشش کی تم نے تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور تمہیں ڈھونڈ کر میں تمہارا سر دن سے جدا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا نام مشہور ہو گیا ہے علیمہ اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اس نام کو اور مشہور کریں گی انشاءاللہ ساں فلحال تم نے اس خوشخبری کو قبیلے میں کسی کو نہیں بتانا مناسب وقت آنے پر شایعہ نشان طریقہ سے بتائیں گے بلکل بے فکر ہو جائیں ارطورل صاحب آو چلیں واپس کبیلے اس خوشخور راپے موسیقی 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 اسلام والیکم وعلیکم السلام ایساق درویش چکور لے آیا ہوں آرتوق بھائی موسیقی لیکن یہ مانگوائے کیوں ہیں آرتوق بھائی مڑنے والے کی موت آیا زہر سے ہوئی یہی پتہ لگانے کیلئے یہ چکور تم سے منگوائے ہیں عساق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زبان کس کی عارتو بھائی اس شخص کو آپ جانتے تھے کیا عرطر البھائی شاید انہیں جانتے ہوں عساق اور آپ میں نہیں جانتا تھا انہیں لیکن توکتمش صاحب نے بینہ کسی وجہ کے سردار جاندار اور ان کے گھر والوں پر جان لے وہ حملہ کیوں کیا آلیار صاحب نے سچائی جاننے کے لیے مجھے یہ کام سوپا ہے جی سمجھ گیا میں لیکن ایک سوال بار بار ذہن میں اٹھ رہا ہے جناب کسی مرہوم کی زبان کٹ لینا کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے تمہاری اس بات کا جواب یہ ہے کہ سمرقند کے ماتوریدی کی دین اسلام پر تحقیق کے مطابق ہمیں اپنی ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے جسے اسلام کی تعلیمات نے جلا بخشی ہے عساق اس طرح نہ ہی ہم سرات مستقیم سے گمراہ ہو پائیں گے اور نہ ہی جہالت کے یہ اندھیرے ہمارا راستہ روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے کبھی سمجھ گیا جناب اسلام علیکم خوش آمدی دارترول بھائی بہت شکریہ دندار آپ کی غیر موجود کی میں پورا خیال رکھا ہے میں نے کبھی لے گا اور اب یہ ذمہ داری واپس کرتا ہوں میں کیا آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے ہم گواہ ہیں اس بات کے اللہ خوش رکھے تمہیں نہر کا کام کیسا جا رہا ہے میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ کام ابھی بھی جاری ہے ہم وہ نہر دندار بھائی کے منصوبے کے مطابق بنا رہے ہیں ہم اس نہر کو جلد قبیلے کے داخلی دروازے تک لے آئیں گے بھائی یہ کام کب مکمل ہوگا بہت جلد ہو جائے گا بھائی اور کبیلے کی خواتین کو پانی کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا اور اسطبل کا کیا بنا سرد موسم آنے والا ہے وہ بھی جلد مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ موسم مصر مانے سے پہلے تیار ہو جائیں گے اور اس کام کے دوران ہم نے کسی درخت کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اسطبل جلد تیار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اور بات نہیں ہے تو موززین کو اجازت دے میری غیر موجودگی میں کوئی خاص واقعہ بے فکر رہے بھائی سب کچھ ٹھیک رہا لیکن میں نے حچہ توریان کی زد پر سونا تلاش کرنے کے لیے سامسا اور کائے کے ساتھ بھیج دیا انہیں اگر ایسا نہ کرتا وہ یہیں تڑپ کر جان دے دیتے اپنی ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے انشاءاللہ کامیاب لوٹے گا وہ انشاءاللہ موسیقی سونا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی ہم خود ہی نکھ ہو جائیں مجھ پہ بھروسہ رکھو سامسا میں ان تمام راستوں سے بہت اچھی طرح اسے باقف ہوں اور مجھے سونے کی خوشبو آتی ہے ہم بہت قریب ہیں اس کے سونا تم نے سونے کی خوشبو بھی ہوتی ہے ہاں خوشبو ہوتی ہے اگر تم سونگ سکو اس کی آواز بھی ہوتی ہے اگر تمہارے کان سن سکیں اور اس کی چمک کتنی ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کائیہ مجھے بھی شکار کی خوشبو آئے جاتی ہے اور میں اس کی خوشبو سنگ کر اس تک پہنچ جاتا ہوں اب تم سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تمہاری محنت انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی تمہیں اس کا صلح ضرور ملے گا حجہ توریان میں ہر حال میں ڈھونڈ کے رہوں گا اسے ارترل بھائی نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ انہوں نے میری عزت کو بھی بچایا ہے ان کا یہ احسان میں سارا سونا دے کر بھی نہیں اتار سکتا لیکن میری کوشش ہے کہ میں قبیلے کے کچھ کام آ سکوں موسیقی 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 سونا 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 یا اللہ یا اللہ تیرے اللہ حقیقت شکر ہے میں کامیہ ہو گیا مجھے یقین تھا یہ ملے گا سلامت رہے استاد ارترول بھائی سن کر بہت خوش ہوں گے تو پھر انتظار کس بات کا ہے چلو پھر چلتے ہیں چلو چلتے ہیں بھائی علیار صاحبہ ہے بلالو انہیں عبد الرحمن کائی قبیلے میں خوش آمدی دالیار صاحب بہت شکریہ ارترول بھائی تشریف رکھیں سرائے میں سیمون سے بات کر کے آ رہوں میں تو پھر کیا جواب دیا اس نے ارترول بھائی وہ آپ کی موجودگی میں سب کے سامنے ایک بہامی فیصلہ کرنا چاہتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے لگتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھے گا بھائی کیونکہ سیمون ایک تاجر ہے اسے صرف اپنے منافع سے مطلب ہے اور اورال صاحب ان کا کیا کہنا ہے میں جانتا ہوں کہ سردار جاندار کی وجہ سے زبردستی خبول کیا ہے انہوں نے فیصلہ ان کی طرف سے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بھائی تجارت کے معاملات خود دیکھوں گا میں اسلحان اور میں پوری مدد کریں گے آپ کی شکریہ آلی آر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام تشریف رکھیں خوش شامدید آلی آر صاحب بہت شکریہ آردک بھائی جس کام کے لیے آپ سے گزارش کی تھی کسی نتیجے پر پہنچے آپ بلکل آلی آر صاحب بلکل اس حق ذرا اسے سامنے رکھ دو کیا آپ یہ سب جانتے ہیں بھائی جی میں جانتا ہوں آلی آر صاحب آردک بھائی نے بتایا تھا بہت تفسوس رہا کیا معاملہ ہے یہ کونیا سے واپسی پر مرہوم کی لاش کا مشاہدہ کیا تھا میں نے اصل میں مین کی موت کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی موت کی وجہ نہیں جان سکا اردرل بھائی اس لیے نہیں تکلیف تھی میں نے مجھے پورا یقین تھا کہ آردک بھائی موت کی وجہ تلاش کر لیں گے کیا نتیجہ خس کے آردک بھائی زبان پر لگا کیمیای مواد ان میں سے ایک چکور کو دیا گیا ہے اور دوسرا چکور جس چکور کو یہ مواد دیا وہ شدید وحشی بن گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے ساتھی کو مار دیا زندگی میں پہلی بار ایسا مشاہدہ کیا ہے میں نے عام طور پر چکور ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے لیکن اسی معصوم پرندے نے ایک خون خوار درندے کی طرح مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی ساتھی کو بے دردی سے مار ڈالا اور اس کے بعد خود بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیمیای مواد کے اثر کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا یہ ظہر اتنا خطرناک ہے کہ نہ صرف کھانے والے کو وحشی بنا دیتا ہے بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں آلیار صاحب یہ لیجی جناب اگر اسے مرہوم کی قبر کے پاس ہی دفنا دیا جائے بے فکر رہے صاحب ایسے ہی کروں گا میں بہت شکریہ جناب مجھے اجازت دیجئے بھائی میں انشاءاللہ کل فجر کے بعد بازار حاضر ہو جاؤں گا اجازت دیجئے سردار اجازت ہے ساق اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے بھائی توکتمش سردار کو زہر دیا گیا ہے یہ واضح ہے اردک بھائی اور آلیسہ کر سکتا ہے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ چافدار قبیلے میں صرف دو ہی لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آلیار صاحب اور اسلحان خاتون اور سردار جاندار پر سردار جاندار قبیلے کی بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ قانون شکنی بھی اور روایات سے روگردانی بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ زیادہ عرصے ساتھ چلنا ناممکن ہے بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے بہت اچھی پیشکش کی ہے چافدار قبیلے نے اس شراکتداری سے خوشحاری آ جائے گی ہماری قبیلے میں بہت انتظار کیا ہے اس وقت کا ہم نے لیکن تم خود کو اتنا بے چین کیوں محسوس کر رہی ہو میری بچی جانتے ہیں آپ والدہ ارترل صاحب ارال اور سردار جاندار پر بلکل بھروسہ نہیں کرتے بہت محتاط ہو کر جواب دیتے ہیں ہر بات کا وہ ہاں بیٹی اور وہ آلیار اور اسلحان والدہ وہ اسلحان اور آلیار بھی تو سردار جاندار کی اولاد ہے نا کیا ہوگا اگر آگے چل کر کشیدہ ہو گئی صورتحال اور اگر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہم کیا کریں گے والدہ کیا آلیار اور اسلحان خاتون اپنے بھائی اور بابا کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے والدہ اور وہ ان کی بیٹھی اسلحان خاتون اس نے کیا کیا ہے اپنے قبیلے کو نقصان پہنچا کر آخر کیوں اس نے ویندک تاجر کی موجود کی کے بارے میں ارطورل صاحب کو بتایا والدہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ بھی اپنے بھائی اور سردار جاندار کے خلاف جا کر اور وہ چالپانچ ان کے بڑے بیٹے کی زوجہ ہیں مکاری نظر آتی ہے اس کی آنکھوں میں لیکن بھولنا نہیں کہ وہ تمہارے ماں تحت کام کرے گی قالین کامے وہ وہی کرے گی جو تم کہو گی بیٹی ہمیں صرف اپنی کمائی سے غرض رکھنا ہے رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ نے چاہا تو شراکت داری کا یہ فیصلہ فائد مند ہوگا ہمارے لئے ہمیں صرف اپنی لگن سے کام کرنا ہے ارترل کامیاب ہوتا کہ موسیقی 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 جب ہم نے مغرب کی جانب سفر شروع کیا تو دنیا کے بدلاؤں کا با خوبی اندازہ ہوا سونے کی ہی بادشاہیت چاہے مشرق ہو یا مغرب درگت اس کی کشش نے ہمارے خداوں کو دلوں میں دفن کر کے رکھ دیا ہے اس دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ساری سونے کی لالچ میں لڑی گئی ہیں اور ہمیشہ ہاں میں ہاں ملانے والا کامیاب رہا اور جنہوں نے مخالفت کی وہ فنہ ہو گئے جیسے سہرہ میں ریت کے سر رہے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر جستجو کرنے والوں کیلئے نئے راستے ہوتے ہیں اور اگر ان راستوں کو دیکھنا ہے تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے اچھا تو تم یہاں ہو ہم دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے سونے کی کشش کا خاص طور پر تم جیسے پہاتھر اور عظیم جنگجو کی زندگی ظاہر ہے کہ تمہاری شجاعت اور سپا سالاری کے قصے ہر خاص اور عام کو معلوم ہوں گے ارترل صاحب کے ساتھ مل کر تم نے اس منگول کا کیا حشر کیا تھا سب کو معلوم ہے کیا نام تھا اس کا نویان اگر آپ کو معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کہتے کہ ارترل بھائی کی غلطیوں کی وجہ سے کتنی جانے کا بھائی ہم نے نویان کو مارنے کے لیے ارترل صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے خود کو کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ترگت ظالم سلیبیوں کے کیے گئے ظلم کے نشانات ایک ایسی داستان سناتے ہیں جو عبرتناک ہے بہت یہ سب تمہیں کیسے معلوم سب جانتی ہوں میں ان ظالموں نے عیسائیت کے نام پر کتنے ہی لوگوں کو برباد کیا ہے کون واقف نہیں ان کے مظالم سے سلیبیوں نے ہمارے پورے خاندان کو مار ڈالا صرف ماریا اور میں زندہ رہ گئے انہوں نے ہمارے پیاروں کو موت کی نیند سلا دیا کیونکہ ہم نے پوپ کی بات سے انکار کر دیا تھا یسو مسیح پر ہمارا ایمان بھی ہمارے پیاروں کو موت سے نہ بچا سکا افسوس ہوا سنکر استاد سیمون آپ کے مہمان آئے ہیں مجھے اجازت دیجئے ب�ارورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور کیا ہوا سلطان کا جاسوس فرار ہو گیا استاد سیمون تم کس طرح ارترل کو فرار ہونے کا موقع دے سکتے ہو سلطان کا جاسوس ارترل نہیں ہے کیا کہا تم نے میں نے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ دیکھا وہ ارترل نہیں تھا پھر اچانک اس کے ساتھی آئے اور ہمارے سباہیوں کو مار دیا اگر ترستان وہاں نہ ہوتا تو میں بھی مارا جاتا یعنی تم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے اب بتاؤ مجھے کون تھا وہ آخر اس آدمی کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے سیمون کیسے بہتری آئیہ کا ذکر کیا اس نے اور کہا کہ وہ آپ کے بازار کو تباہ کر دے گا سلطان کا جاسوس اگر ارترل نہیں بھی ہے تو ہمیں استاد پیٹروشیو اور استاد ٹائٹوس کی چاند کا بدلہ لینا ہے اس سے ارترل کو ہمیں ہر صورت ماننا ہوگا سیمون ارترل کل یہاں مجھ سے ملنے آئے گا موتاد رہنا ہوگا احتیاطی اقدامات کیا جائیں سرائی کے اندر اور باہر سارے حفاظتی انتظامات پورے ہونے چاہیے میرے حکم کے بغیر کوئی ہل بھی نہیں سکے گا ہم ابھی حملہ کر کے اس کا کام تمام کیوں نہیں کرتے تھے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ جس شخص سے تم ملے ہو وہ سلطان کا جاسوس ہی تھا اور اس کے بعد بھائی ہم نے وہ غلاموں کا تاجر جو دیکھنے میں بلکل مرگے کی طرح لگتا ہے اسے فرار ہونے دیا دعان اب کہاں ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھائی آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے سلطان کے جاسوس آپ نہیں ہیں اب انہیں یقین ہو گیا ہوگا بھائی وہ اب تک آپ کو سلطان کا جاسوس سمجھتے رہے اور آج سے دعان بھائی کو جاسوس سمجھیں گے یقین سے نہیں کہا جا سکتا دندار تو یعنی اس پادری یائیہ کو جل ڈھون کر جان سے مارنا ہوگا ہمیں بھائی وہ روایتی عیسائیت کے لبادے میں خود کو کتنا ہی چھپا لے مگر یہ ظاہر ہے کہ وہ سلیبیوں کا ہی آلائکار ہے ایک وحشی درندہ ہے وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے بھائی اس لیے آپ کو سرائے میں بلائے ہے اس نے ہم پھر بھی وہاں جائیں گے دندار یہ چال بھی تو ہو سکتی ہے آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک حقیقت نہیں معلوم ہو جاتی اسے زندہ رہنا ہوگا دندار اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے تو میں دیر نہیں کروں گا انہیں جہنم باصل کرنے میں کل ہم سرائے ضرور جائیں گے دیکھتے ہیں کس کی موت کہاں پر لکھی ہوئی ہے بھائی ہچاتوریا نستاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں بھلا لو عبد الرحمان آؤ ہچاتوریا نستاد آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے بھائی تو بتائیں خداون کی مدد سے ہمیں سونے کی کان کا سراغ بھل گیا ہے اس میں کتنا سونا ہوگا یہ تو معلوم نہیں لیکن تھوڑی میند سے پتا چل جائے گا بہت عالی لیکن یہ بات ابھی کسی اور کو نہیں بتائیے گا فلحال اسے راز رکھیں اور آپ جن جنگجووں کے ساتھ جاتے ہیں انہی کے ساتھ جائے کریں گے جیسا آپ کا حکم بھائی کل تم دونوں کو ہر قیمت پر سیمون سے جگہ کے لیے معاملات تیہ کرنے ہیں اورال حکم کریں بابا ہرگز بھی تم آلیار کو اندھیرے میں رکھ کر مشکلات پیدا مت کرنا جو قبیلے کے لیے بہتر ہوگا میں وہی کروں گا بابا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کیے گئے فیصلے ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں چولپان تم بھی حلیمہ سلطان کی بات ماننے کی پابند ہوگی آپ بالکل فکر مت کریں بابا ہمیں اجازت دیجئے بابا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو بیٹی حلیمہ سلطان کی میں نے بہت تعریف سنی ہے کالین کی بنائی کے حوالے سے اپنے بابا کے ساتھ انہوں نے بہت سے خطے دیکھے اور بہت تجربے کار ہیں اللہ نے چاہا تو میں بھی ان کی علم اور تجربے سے فیضیاب ہو سکوں گی بابا اچھی بات ہے بیٹا جب ہم جذبات کی بجائے عقل استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں آلیار تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو کیا آپ کا یہ فیصلہ بلکل درست ہے بابا قبیلے کی خواتین کبھی بھی اتنے سارے غالین وقت پر تیار نہیں کر پاتی جہاں تک سیمون کی بات ہے اردرال صاحب کے ساتھ کل صبح بیٹھ کر تمام معاملہ تیہ کر لیں گے بابا اللہ خوش رکھے تیر کماند سے نکل چکا ہے اور اس نے سیدھا آپ کے دل کو نشانہ بنایا ہے سر تاج کتنی بار بابا نے میری پیٹ میں چھوڑا کھمپا ہے کتنی ہی بار مجھے دھوکہ دیا ہے جولپان خاتون اچھی طرح جانتی ہو تم ہمارے قبیلے کے لیے خطرہ بننے والے اس اردرال کو سبق سکھانا چاہا آپ نے ان قالینوں کو جلا کر آپ نے اسے اپنا حریف بننے کے قابل نہیں چھوڑا اگر تجارت کا یہی قانون ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا لیکن آپ کے بابا اس کی اہمیت سمجھنے سے قاسر ہیں بابا نے اردرال کے خوف کی وجہ سے اسے اس کی بیوی کو اور اس کی خود پسند والدہ کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے جس کام سے ہمیں ہزاروں سونے کی سکھے کمانے کی امید تھی اس میں شراکت دار بنا دیا اردرال کو لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں میں بابا کو آلیار کو اور اسلحان کو ان کی عوقات یاد دلا کر رہوں گا تو کیا ہوگا فرض کریں اگر آپ نے اسے کر بھی لیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا نہ جانے کتنے مسائل اور چالوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بہن بھائی اور باپ کی طرف سے ظاہر ہے آپ کے بابا انہیں آپ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ آپ کو ان کے ماتحد بنا دیں گے اور وہ آپ کی کوئی بھی بات سننے کے روادار نہیں میں کہہ چکا ہوں ان کو ان کی عوقات یاد دلا دوں گا بس تم دیکھتی جاؤ یقین کریں سرداج مجھے پورا بھروسہ ہے آپ پر لیکن آلیار اور اسلحان کے زندہ رہتے ہوئے کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہمارا قبیلہ اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا اور ہم خوب پھلتے پھولتے لیکن کمزور سردار کے زیر سایہ ہمارے قبیلے کی حیثیت ایک پکھرے ہوئے بھیڑوں کے ریور سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں لیکن تمہارا شوہر اور آل بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا کیسے جلد ہی میرے بھائی اور بہن کو قبیلے میں جگہ نہیں ملے گی مو چھپانے کے لیے دیکھ لینا بابا بلکل تنہا رہ جھنگے آخر یہ سب کیسے ہوگا جس پر وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں اسی ارترول کے ذریعے کل میں ایسی چال چلوں گا جو سے ہر ایک قسم نے رسوا کر دے گی اور سیمون جان جائے گا کہ ارترول کتنا بے وقت ہے بہت خوشبو آ رہی ہے تم سے صرف آپ کے لیے خوش آمدیت صاحب شکریہ حلیمہ سلطان کیا تم ابھی پریشان ہو علیمہ سلطان؟ ارال صاحب اس شراکت داری کو نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے سیمون تاجر ہے وہ صرف اور صرف نفع کا سوچے گا آپ نے ارال کی باتوں میں نہیں آئے گا صحیح کہا آپ نے اور اسلحان کیا ہوا اسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا اس کا دل واقعی صاف ہے یا پھر اس کے دل میں کیا مطلب اس کا حلیمہ؟ میں نے دیکھ تاجر کے آنے کے اطلاع اسلحان نے کیوں دی آپ کو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا کہہ سکتی ہوں میں لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اسلحان خاتون اپنے بھائی آلیار سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتی ہیں کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی ایک طرف چولپان اور رورال دوسری طرف آلیار اور اسلحان مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سردار جاندار کے اولاد کے بیچ آ جائیں گے اور اتنا آسان نہیں ہوگا اس سے نکلنا ہر چیز اس وقت تک ٹھیک رہے گی جب تک تم اس پر دیان رکھو گی اسی لیے چاہتا تھا کہ تم اور واردہ بنائی کے کام کو سمالیں ورنہ آسان نہیں ہوگی ہماری کامیابی اب تمہاری وجہ سے چافدار قبیلہ اچھے قالین بنانے میں کامیاب ہوگا ہمیں سیمون کی حمایت چاہیے بھائی اور دوک تمیش کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا تھا کیا بتاؤ اسلحان سیمون کے بازار سے متعلق تھا کیا ہاں وہ منہوز بازار وہیں سے ان دونوں کے درمیان چپکلش شروع ہوئی تھی بتاؤ مجھے کیا ماجرہ تھا اورال بھائی کی غیر قانونی آمدنی کا معلوم ہو گیا تھا انہیں اورال بھائی ایک طرف چولپان خاتون ایک طرف ان دونوں کے ہوتے ہوئے شراکتداری مشکل ہے چولپان خاتون پر نظر رکھو تم اور بھائی پر میں نظر رکھتا ہوں اگر سلا بھی کچھ محسوس ہو تمہیں تو فوراں مجھے آ کر بتاؤ اسلحان بے فکر رہیں بھائی شبہ خیر بھائی میں تمہیں ایک مشورہ دینے آیا ہوں ارطرل پہ اندھا اعتماد کر کے قبیلے کو کسی مشکل میں مت ڈال دینا اگر آج ہم بازار میں آزادی اور عزت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سیمون ہے ورنہ ہم بھی ارطرل کے قبیلے کی طرح آج فاقے کر رہے ہوتے ارطرل کو یہاں سے جانا ہوگا لیکن سیمون ہمیشہ اس بازار کا مالک رہے گا بھائی کیا سیمون کے ساتھ مل کر منافع میں حیرہ پھیری کرنے والی بات درست ہے بھائی تمہیں یہ بات اسلحان نے بتائی ہے کل یہ دونوں کا باہر متحد ہونے جا رہے ہیں بھائی اور یہ تحاد بہت ضروری ہے اس لیے پیٹ پیچھے کوئی سازش مت رچائے گا آپ شات رہے ہیں موسیقی 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 ظالم میرے گرد گھیرہ تنگ کر رہے ہیں لیکن مجھے وقت آنے تک صبر کرنا ہے اور یہ میرے لیے مشکل فیصلہ ہے دشمن کو اپنے سامنے پا کر بھی اپنی تلوار کو صحیح موقع آنے تک نیام میں رکھنا بہت مہارت کی بات ہے دشمن ہی تمہیں ایک عظیم چنگچو بناتا ہے اور ایک نیڈر سردار ایک بار میری تلوار نیام سے باہر آ جائے تو ظالموں کی زندگی جہنم بنا دوں گا ظلم کی بہت سے قسمیں ہوتی ہیں فرزند نیام تلوار کو ظلم کرنے سے بچاتی ہے دولت کا ظلم صرف دولت ہی سے روکا جا سکتا ہے کسی انسان کی مہارت اس کے ارد گرد شیطان کی نقل و حرکت سے جانچی جا سکتی ہے سرداری ایک بھاری بوجھ ہے اسی آزمائش کے تحت حضرت یوسف کو کوئے میں اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اگر وہ کوئے میں نہ پھینکے جاتے تو یوسف نہ بنتے اگر انسان پر بوجھ نہ پڑے تو اس کی انسانیت سائل ہو جائے بنینو انسان کے لیے اس دنیا میں مختلف آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں سے گزر کر کچھ حضرت یوسف جیسے بن جاتے ہیں اور کچھ شیطان کے بیروکار تمہاری آزمائش بھی ہوگی فرسند اور تمہیں سادشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا دشمن کی چالوں میں پھس کر اس کے پیچھے کار فرمان آسر کو بے نقاب کرنا ہے اس کے بعد یقین رکھو کہ جس گوہ میں تم پھینکے جاؤگی وہاں سے باحفاظت نکل آؤگی اور اس سرسمین کے وارث بن جاؤگی اللہ تمہارے زور باز کو جلہ بخشے تمہارے قلب کو شجاعت اور ذہن کو آفیت عطا فرمائے آمین اے میرے رب ہمارے خلاف بنے گئے جالوں کو نست و نابود فرما اور اس راستے میں ہمارے دشمن کو مغلوب و ناکام فرما اے میرے اللہ ہماری شمشیروں کو ذلفقات جیسی طاقت دے اور ہمارے دلوں کو حضرت علی جیسی بہادری سے سرشار فرما ہمارے اتحاد اور بھائی چارے میں درار ڈالنے والوں کے منصوبوں کو ناکام فرما ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں ہمیں اپنی پناہ سے بہرامند فرما اللہ موسیقی 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 اور ہم ایک دوسری کے اتحاد ہی بن جائیں تو کیا اپنے جگہ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے اگر اچھا منافع ملے گا تو کیوں راضی نہیں ہوں گا میں ارال تو غصے سے پاگل ہو جائے گا ہو جائے وہ غصے سے پاگل ہوگا اور ہم ایک دیر چلائیں گے اور شکار دو ہوں گے ماریا ترگت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ دی لگتا ہے اسے محبت ہو گئی ہے ترگت کو زخمی حالت میں یہاں لانے والی ماریا ہی تھی نا ہاں اور فلپ بھی اس کے ساتھ تھا اس کا مطلب ہے کہ خنجر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے ماریا بہت معصوم عورت ہے یہ خیال اسے نہیں آسکتا اسے کیا پتا کہ یہ خنجر بطوحان کا ہے تم مانو یا نہ مانو یہ کام فلپ کا ہے کیونکہ فلپ ہے اس کے ساتھ تھا سیمون بھی شامل ہے ان کے ساتھ کوئی شک نہیں اس میں میں نے تم سے ایک چور کا انتظام کرنے کو کہا تھا انتظام کیا کرنا ہے بس یہ بتا دو کہ قیمتی پتھروں کی تھیلی ہے ان کے پاس بہت خوب میں چلتا ہوں اب جلد واپس آؤں گا میں تمہارا انتظار کروں گی تم مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا موسیقا موسیقی بھائی مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں رکھ رہی عیسیٰ کے صدقے محمد کے صدقے غریب کی کچھ مدد کرتے ہیں جب سے سرطار نے ڈال پر گھوصلہ بنایا ہے کوئے پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں اللہ پہ ایمان رکھنے والے آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ ایمان والوں کی اور جہاد کرنے والوں کی حفاظت فرمائے بھائی بھائی یہاں کہاں جا رہے ہیں ترگت سے ملنے پہلے ہاں بھائی ملیں گے ملیں گے لیکن بہتر ہوگا کہ پہلے ہم تجارتی ملاقات کر لیں بھائی مجھے بھی اس کی بہت یاد آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں آپ کی ملاقات کیسی رہے بھائی ارترل صاحب خوش آمدید وہاں سیمون آپ کے منتظر ہے چلو وہیں چلتے ہیں موسیقی ایسے کیوں چل رہے ہو تم ایک پاگل بوڑھے کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا میں یعنی اوقات یاد دلا دی اسے موسیقی 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 انسان کی مہارت اس کے اردگرد شیطان کی نقل و حرکت سے جانچی جا سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی